بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین سابق وزیر آزم عمران خان کی گرفتاری کے فیصلے میں دو تبدیلیاں ہوئی ہیں ایک تبدیلی تو عدالت سے سننے کو ملی ہے جو خاتون جج کو دھمکی دینے کے مقدمے میں عمران خان کے ناقابل زمانت ایرسٹ وارن جاری کیا گیا ہے اس ایرسٹ وارن کو آج اسلام آباد کی مقامی عدالت کی جانب سے 16 مارچ تک سسپنڈ کر دیا گیا ہے اور 16 مارچ تک پولس کو عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا ہے ایک تو اس کیس کا احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جارہے ہیں اس میں بھی کچھ اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جج صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیئے ہیں عمران خان صاحب سے متعلق وہ ریمارکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آزم دوسری جو تبدیلی ہوئی ہے عمران خان کی گرفتاری کے فیصلے میں وہ حکومتی سائیڈ سے کی گئی ہے کل رات آپ کے ساتھ ہم نے خبر شیئر کی کہ حکومت کا عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ لیکن اب اس فیصلے میں ایک ہلکی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمینڈمنٹ ہوئی ہے تبدیلی ہوئی ہے یہ ڈیویلپمنٹ جو حکومتی سائیڈ سے ہوئی ہے عمران خان کی گرفتاری سے متعلق فیصلے میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج ایک اور حیران کن ڈیویلپمنٹ ہوئی فواد چوہی صاحب جو الیکشن کمیشن کو کریٹسائز کرتے تھے آج الیکشن کمیشن کے سامنے فواد چوہی صاحب پیش ہو گئے اور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کے فواد چودری نے کہا کہ وہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ایسی پی کے ادارے کی لیکن ہم آپ کے ساتھ خبر یہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ فواد چودری کس ڈر اور کس خوف کی بنیاد کے اوپر آج الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے ہیں اس کے تفصیلات اندر کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ عمران خان کے وکیل کی ایک استعداہ کو رد کیا گیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے تو پہلی خبر سے جو عمران خان کے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں ناقابل زبانت عرش بورن جاری ہوئے تھے اسے آج عمران خان صاحب کے دو وکلہ ہیں پن جوتھا برادران نئی پن جوتھا اور حیدر پن جوتھا ان کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا اسلامباد کی مقامی عدالت میں اور اس کیس کی سماعت کی ہے جج فیزان ایدر گلانی صاحب نے کیس کی سماعت میں عمران خان صاحب کے وکلہ کے جانب سے کہا گیا کہ ایک تو جو سیکشن عمران خان پر لگائی گئی ہے خاتون جو دھمکی دینے کے کیس میں وہ قابل زمانت ہے اور دوسرا انہوں نے سیکیورٹی کا ذکر کیا کہ عمران خان کو سیکیورٹی تھرٹ ہے اور کہا کہ ایف ایٹ کے چیاری میں عمران خان صاحب اس لیے پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ دوہزار چودہ میں ایف ایٹ کے چیاری میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا انسیڈنٹ ہوا تھا خود کچھ حملہ کیا گیا تھا بلکہ دہشت گردی کا حملہ کیا گیا تھا اس پر جج صاحب نے بڑے سخت سوالات پوچھے عمران خان صاحب کے وکلہ سے کہ ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی واپس لینے کی کہ کوئی دستاویزات آپ نے درخواست کے ساتھ نہیں لگائی آپ زبانی کلامی بات کر رہے ہیں اور دوسرا کہا کہ عمران خان صاحب پہلے بھی ایف ایٹ کے چیاری میں پیش ہو چکی ہیں تو دوبارہ پیش ہونے میں کوئی حرج نہیں اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا جج صاحب نے عمران خان صاحب کے وکلہ سے کہ ایف ایٹ کے چیاری میں حملہ ہوا تھا یہاں پر سیکیورٹی تھریٹ ہیں تو سب لوگوں کے لیے ہیں تو کیا عمران خان صاحب جب وزیر آزم تھے اس کی چیاری کو عمران خان صاحب نے کسی اور جگہ پہ منتقل کروایا اور پھر خان صاحب نے پوچھا خان صاحب کے وکلہ سے جج صاحب نے پوچھا کہ سیکیورٹی تھریٹ کی آپ بات کرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب تو الیکشن کمپین بھی چلا رہے ہیں الیکشن کمپین میں کیا عمران خان صاحب کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں اور پھر جج صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیا یہ کہ نام آپ کی جماعت کا آپ کے لیڈر کی جماعت کا پاکستان طریق انصاف ہے لیکن آپ نے لیگل ریفارم کے لیے کیا کیا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہیں عمران خان صاحب اگر پہلے اپیٹ کے چاری میں آیا ہے تو اب بھی وہ اپیٹ کے چاری میں آ سکتے ہیں اور پھر جج صاحب نے واضح کیا کہ یہ جو آپ کو خاتون جج کے کیس میں آپ کے ارسٹ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں وہ آپ کو ڈاکومنٹس دینے کے لیے چاری کیے گئے ہیں عدالت عمران خان کو ڈاکومنٹس ہینڈ اوور کر رہے ہیں اور قانون کے مطابق وہ دستاوی ذات مقدمے کے جو ملزم ہوتا ہے اس کو ذاتیہ صحت میں پیش ہو کے عدالت ریسیب کراتی ہے تو آپ پیش نہیں ہو رہے لیکن برحال عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ آپ 21 مارچ تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیں عمران خان صاحب نے 21 مارچ کا ان کا مقدمہ ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو جج صاحب نے کہا تو کیا دو ماہ کی تاریخ نہ ڈال دیں دو ماہ تک آپ کی تاریخ ڈال دیتے ہیں تو پھر خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ چلیں کل ہم پیش نہیں ہو سکتے آپ پرسوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر دیں تو جو 21 مارچ تک کیس لے جانا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب کے وکیل وہ درخواست استعداد مسرد کر دی اور 16 مارچ تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا اور 16 مارچ تک یعنی پرسوں تک عمران خان صاحب کے جو ریس وارنٹ ہیں انہیں سسپینٹ کر دیا گیا لیکن اس کیس میں عمران خان صاحب کو 28 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو لہٰذا 28 مارچ کی تاریخ ابھی بڑی دور پڑی ہے لگی رہا ہے کہ 28 مارچ سے پہلے جج جو ہیں فیضان حیدر گلانی صاحب اس کیس کا پیسرہ جو ہے وہ ان کی جانب سے ڈیسائیڈ کر دے جائے گا اس کیس کو اس کے علاوہ تو ہی نے الیکشن کمیشن کے کیس میں آج فواد چوئی صاحبی پیش ہوئے اس سے پہلے حسد عمر صاحب پیش ہوئے تھے حسد عمر صاحب نے معذرت کا اظہار کیا تھا معافی مانگی تھی اپنے الفاظ کی اوپر الیکشن کمیشن سے لیکن بعد حسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ میرے وقلہ نے جواب جمع کروایا ہے تو میں نے اپنے وقلہ سے کہہ دیا ہے کہ وہ جواب الیکشن کمیشن سے واپس لے لے جائے میں اپنے موقع پر قائم ہوں لیکن آج فواد چوئی صاحب پیش ہوئے فواد چوئی صاحب پیش ہوئے انہوں نے کیا کہا بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن ایسا چو تھانا بنی گالا نے عدالت اپنا الیکشن کمیشن کو یہ رپورٹ پیش کی کہ عمران خان کے جو آپ نے ایریسٹ وارنن جاری کیے تھے ان کی تعمیل نہیں ہو سکی بنی گالا میں جو ملازم ہے اس کو عمران خان کے ایریسٹ وارنن کے حوالے سے اگاہ کر دیا گیا ہے فواد چوئی صاحب روسترم پی آئے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کے چار اکنی بین سے کہ ہم تو الیکشن کمیشن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں لیکن شکوہ انہوں نے یہ کیا کہ مسئلہ الیکشن کمیشن کا یہ ہے کہ آپ کو ہماری تنقید تو آپ ہماری سنتے ہیں لیکن جب آپ کی ہم تعریف کرتے ہیں یعنی فواد چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کی تعریف بھی کرتے ہیں الیکشن کمیشن اچھا کام بھی کرتا ہے الیکشن کمیشن کی اچھے کام کی تاریخ کرتے ہیں الیکشن کمیشن ہماری وہ تاریخ نہیں سنتا لیکن تنقید سنتا ہے یعنی الیکشن کمیشن کا جو امیج بنایا گیا کہ الیکشن کمیشن یہ ہے جانبدار ہے نون لی کا جو ہے وہ منشی ہے فلاں ہیں آج الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کہ فواد چوئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں الیکشن کمیشن کی ہم تاریخ بھی کرتے ہیں کمیشن کے اوپر دباؤ تھا لیکن الیکشن کمیشن نے انتخابات کے حوالے سے بڑا اہم پیسلہ کیا یاسے صاحب آئیں کیا مسئلہ آپ کا سوری ناظرین ایک سورس قریب آیا تھا تم میں نے کہا شاید کوئی خبر دینے کے لیے آیا تم میں نے سوچا کہ پروگرام روح کے پہلے اس سے خبر لے لی جائے تو فواج چوئی صاحب نے کہا کہ میں خود پیش ہو گیا ہوں ہماری تو آپ کے ساتھ کوئی قانونی ذاتی لڑائی نہیں بلکہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اسمبلی ٹوٹی ایک اے پی کے کی خیبر پختون خواہ کے تو ہم نے فوری طور پر خط لکھ دیا گورنر کو کہ وہ الیکشن شیڈول کا اعلان کریں فواج چوئی صاحب نے کہا کہ آپ تنقید سنتے ہیں تاریخ نہیں سنتے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں الیکشن کمیشن نے انتخابات کے حوالے سے دباؤ کو برداش کیا اور خود وہ پیش ہوئے ساتھ میں فواج چوئی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بھی یقین دیانی کرائی کہ انہیں سیکیورٹی تھریٹ ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور پھر ایک اور بات کی فواج چوئی صاحب نے کہ میں جو ارس ورنٹ آپ نے جاری کیے تھے لاہور ہائی کورٹ نے ارس ورنٹ کو سسپنڈ کر دیا تھا لیکن وہ ارس ورنٹ سسپنڈ ہونے کے بعد بھی آپ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو ایک اچھت جیسٹر دینے کی بات کی فواج چوئی صاحب نے لیکن اس میں ناظرین خبر یہ ہے کہ فواج چوئی صاحب نے ہمارے ایک دوست ہیں شہزاد علی ریپورٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ فواج چوئی صاحب نے دو حلقوں سے پنجاب کی سبائی اسمبلی کے دو حلقوں سے نومینیشن پیپر جمع کروا دی ہیں اور نومینیشن پیپر جمع کروایا گئے ہیں پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے پچھلی مرتبہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی فواج چوئی صاحب چاہ رہے تھے انہوں نے کوشش بھی کی رابطے بھی کیے کہ وہ کسی طریقے سے پنجاب کے منسٹر بن جائیں چیف منسٹر بن جائیں اور انہیں وفاق میں وزارت دے دی گئے لیکن انہیں وزیرالہ پنجاب کے لیے کنسیڈر نہیں کیا گیا تو اب فواج چوئی صاحب یہ چاہ رہے ہیں دوبارہ سے پنجاب اسمبلی کا اگر وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو اب بھی ان کی انٹینشن یہی ہے کہ وہ الیکشن جیتے ہیں اور پاکستان ٹریک انصاف کے وزارت اعلیٰ کے وہ امیدوار ہوں یعنی وہ وزیرالہ پنجاب بننا چاہتے ہیں اب اس کیس میں تو انہیں الیکشن کے بھی ایک کیس میں اگر آج فواج چوئی صاحب پیش نہ ہوتے تو زیر اسی بات ہے کہ معاملات آگے بڑھتے فواج چوئی صاحب کو اشتہاری قرار دیا جاتا ان کے ناقابل زمانت ارس بارن جاری ہوتے تو اس اسنا میں خرشہ جو تھا کہ کوئی ایسا اقدام کوئی ریٹرننگ افسر نہ لے لے کہ ان کے جو نومینیشن پیپر ہیں ان کو اس کیس کی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے یا ان کے نومینیشن پیپر کو پروسس کرنے کا جو عمل ہے اس کو ہالٹ کر دیا جائے تو اس وجہ سے اس خوف سے آج فواج چوئی صاحب پیش ہوں ہیں تو کہاں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی عزت احترام میں پیش ہوں ہیں لیکن وجہ دراصل یہ تھی بلوچستان الیکشن کمیشن کے ممبر نے کہا کہ گالیاں دینے سے ہم نراض بھی نہیں ہوتے اور تعریف سننے سے ہم خوش بھی نہیں ہوتے آپ کو لیون پلینگ فیل ملے گی انتخابات میں یہ الیکشن کمیشن نے آج کہا فواج چوئی صاحب سے اس کے بعد فواج چوئی صاحب نے درخواست کی کہ اس کیس کو ختم کر دیں درگزر کر دیں عمران خان صاحب بھی پیش ہو جائیں گے لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ زبانی کلامی کچھ نہیں ہوگا آپ کو تحریری طور پر لکھ کے دینا ہوگا یعنی تحریری طور پر عدالت نے کہا ہے کہ آپ معافی جمع کرائیں آپ کی معافی کو کنسیڈر کیا جائے گا اور پھر فواج چوئی صاحب نے یہ بھی شکوا کیا کہ آپ نے تو میرے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی کمپلینٹ دی ایف آئی آر درج ہوگی مقدمہ درج ہو گیا مجھے پکڑا گیا میں گرفتار ہوا میں نے جیلیں بھگتیں میں نے عدالتیں بھگتیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے آپ کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرائی ہم نے صرف متعلقہ تھانے کو کمپلینٹ دی تھی فردر کاروائی تھانہ سیکریٹیری کی جانب سے کی گئی لیکن بہرحال اس کیس کی سماعت کو اٹھائیس مارچ تک ملتوی کر دیا گیا اور جو فواج چودیر کی درخواست تھی کہ اس کیس کو ختم کر دیا جائے درگزر کریں آج ہی ختم کر دیں الیکشن کمیشن کی اس استعداد کو مسرد کر دیا گیا ہے اب آج آتے ہیں جوڈیشل کمپلیس میں توڑ پول کے مقدمے کی سماعت جو ہے وہ پندرہ مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے اس کے علاوہ لانگ مارچ میں توڑ پول کا جو تھانہ گھرڑا میں مقدمہ درج ہوا تھا اس میں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو جو ہے وہ تیس مائی کے عدالت نے ڈسٹرک انسیشن عدالت نے نوٹ سے جاری کر دیئے ہیں اور پولس کی جانب سے اس کیس میں جو چلان ہے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے توشہ خانہ جس میں عمران خان صاحب کے کل تیرہ مارچ کو ناقابل زمان عرص ورن جاری ہوئے دو عرص ورن جاری ہوئے ایک خاتون جج کے کیس میں اس پر ہم بات کر چکے ہیں لیکن جو توشہ خانہ کے فوجداری کیس میں عمران خان کے عرص ورن جاری ہوئے اس کا تحریری فیصلہ جج زفر اقبال صاحب نے چار صفات کا جاری کر دیا ہے جس میں لکھ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو سات مارچ کو فرد جرم کے لیے بلایا گیا اس سے پہلے بھی بلایا گیا خان صاحب پیش نہیں ہوئے لیکن سات مارچ کے ناقابل عرص ورن جاری کیا گیا لیکن ان عرص ورن کو چھ مارچ کو عمران خان صاحب نے عدالت میں پیش کیا لیکن چھ مارچ کو بھی خان صاحب پیش نہیں ہوئے تو ان کے انٹینشن واضح ہے اور پھر کہا گیا کہ تیرہ مارچ تک اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا وہاں پر پی ٹی آئی نے رجوع کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ تیرہ مارچ کو عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود بھی تیرہ مارچ کو پیش نہیں ہوئے تو لہٰذا عمران خان کے ناقابل زمانت عرص ورن جاری کیا جارے ہیں اٹھارہ مارچ کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے اس والے سے پلس کو کہا گیا ہے کہ وہ قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائے اس کے علاوہ ناظر شاندانہ گلزار پاکستان تیرک انصاف کی خاتون رینما ان کے اقلاب بھی ایک مقدمہ درج ہوا تھا ریاستہ اداروں کے اقلاب نامناسب زبان یا اشتیال انگیزی کا اس کیس میں آج اسلامباد ہائی کورٹ نے شاندانہ گلزار کی درخواست کے اوپر جس اس محسن اخترکیانی نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے طیبہ گل نے سابق ڈی جی نیب سلیم شہزاد کے اقلاب ڈیفامیشن کا سوٹ فائل کیا تھا اس کیس میں سابق ڈی جی نیب کے پیش نہ ہونے پر ادم حاضری کے اوپر جو ہے ان کے سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم کے ناقابل زمانت ارس وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گئے ہیں اور انہیں 29 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے خیبر پختونخواہ اور پنجاب انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں آج اہم جلاس چاری ہے جس میں آئی جی جو پنجاب ہیں پنجاب کے متعلقہ حکام بھی پیش ہو چکے ہیں اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو گئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو رات گیا آپ کے ساتھ ہم نے خبر شیئر کی تھی کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا عمران خان مضامت کرتے ہیں عمران خان پیش نہیں ہوتے تو وہ اشتہاری قرار پائیں گے ان کے بنیادی حقوق سسپینڈ ہو جائیں گے عدالتوں سے انہیں ریلیف نہیں ملے گا تو یہ ایک پلاننگ بنائے گئی تھی لیکن آج ہمیں سورسل کے جانب سے ہمارے بی لوگ کے پبلک ہونے کے بعد کہا گیا ہے کہ اس فیصلے میں سلائٹلی سی ایک مختصر سی یا ہلکی پھلکی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اگر عدالت کے آرڈر جاری ہوتے ہیں تو پھر عدالت کے آرڈرز کو اگر اریس وارنٹ کے ہیں نون بیبل اریس وارنٹ ہیں ان پر ہر صورت میں کمپلائی بیت کیا جائے گا اور اس میں اگر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے تو پھر عدالت کو ریپورٹ پیش کر دی جائے گی یعنی عدالت کے حکم کے اوپر گرفتاری عمل میں لانے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ ضرور ٹھائے جائیں گے عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے ہیں اس کے متعلق ریپورٹ جائے پھر عدالتوں میں پیش کر دی جائے گی عدالت کے آرڈر ہیں ان کو ڈفائی نہیں کیا جائے گا اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کا حامی ناصر ہو اپنی دھیر ساری دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ